بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سوال جو بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ حج یا عمرے کے احرام میں اگر کنگی کرتے ہوئے یا وضو وغیرہ کرتے ہوئے بال ٹوٹ جائے تو اس صورت میں کیا حکمیں شڑا ہوگا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اپنے کسی فیل سے بال ٹوٹتے ہو وضو کرتے ہوئے یا کنگی کرتے ہوئے تو تین بال تک ہر بال کے بدلے ایک چھوارا یا ایک مٹھی گلہ یا ایک روٹی کا ٹکرا وہ کھیرات کر دیں اور تین سے اگر زائد بال ٹوٹ جائے تو اس صورت میں صدقہ فطر لازم آئے گا اور اگر چوتھائی سر یا اس سے زیادہ بال ٹوٹ جائے تو اس صورت میں دم لازم آتا ہے اور اگر کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے خود بخود بال ٹوٹ جائے تو پھر اس صورت میں اگرچہ کسیر بال ٹوٹے کوئی جرمانہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسے کہ بال کھوڑے گی بیماری وہ جب نکلتی ہے تو پھر بہت سارے بال گر جاتے ہیں تو اس صورت میں کوئی جرمانہ نہیں ہے کوئی صدقہ وغیرہ لازم نہیں آتا تو حالت اعرام میں وضو وغیرہ کرتے ہوئے احتیاط کریں اور کنگی وغیرہ نہ کریں کیونکہ کنگی عام طور پر جب کی جاتی ہے تو دو چار بال تو اس میں آئی جاتے ہیں وضو وغیرہ کرتے ہوئے احتیاط کریں اسی طرح ہاں چادر وغیرہ اگر عورتیں وضو کرتے ہوئے اتار رہی ہیں تو مسا کرنے میں احتیاط کریں اسی طرح بار بار جو ہے وہ ڈھاری وغیرہ میں ہاتھ نہ ڈالیں اگر ان چیزوں کا کھیال رکھا جائے گا تو بال گرنے کے نقصان سے محفوظ رہیں گے تو خلاصہ اقلام یہ ہے کہ اپنے اگر فیل سے ٹوٹتے ہوں تو پھر اس کی تین صورتیں تین تک اگر ٹوٹیں تو ایک چھوارہ یا گلہ وغیرہ وہ کھیڑات کر دیں تین سے زیادہ تو صدقہ فطر اور اگر چوتھائی سر یا اس سے زیادہ کے بال ٹوٹیں تو اس صورت میں دم لازم آئے گا بَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ